فائیڈ انڈیا کے آفیس پر انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی ریڈ ہوتی ہے کئی خلاصے سامنے آتے ہیں اور کئی ایلیگل ٹرانزیکشنز ایڈی نے پکڑے ہیں اس کا خلاصہ ہونا باقی ہے برحال ایڈی ریٹس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سوشلس کے مطابق اس کا کریڈیٹ صرف اور صرف خاجہ بلال کو ہی جاتا ہے خاجہ بلال کے والد جناب خاجہ حسن صاحب جو کہ احمد ایڈکیشنل سوسائیٹی کے چیئرمن ہیں ان کی زمین پر بھی لیگل طریقے سے خبزہ کیا گیا پرائیڈ انڈیا کے چیئرمن عبدالحلیم بیگ سنوبر کی طرف سے برحال یہ زمین خبزہ ہو گئی اور پھر سنوبر نے اس زمین کو بیج دیا ہے اور اس زمین کا ٹرانزیکشن صرف اور صرف کیش پر ہوا ہے جو کہ تقریباً پندرہ کروڑ نوے لاکھ کا ہوا ہے یہ کیش ٹرانزیکشن ہوا ہے نہ ہی آٹی جی ایس اور نہ ہی چک کے تھوڑ ہوا ہے برحال اس انسیڈنٹ کے بعد میں خاجہ بلال نے کئی کمپرینٹس کی ہیں انفورسمنٹ ڈیریکٹ ریٹ اور انکم ٹیکس کو اور یہ بتایا ہے کہ ان کے ہر ونچر میں ایسے ہی الیگل طریقے سے پیسے وصولے جاتے ہیں ای ڈی نے اپنا کام کر دیا انکم ٹیکس بھی اپنا کام کر رہی ہے انٹراغیشن چالو ہے انویسٹیگیشن بھی چالو ہے جتنے بھی لینڈز خریدے ہیں لوگ ان سبھی کو یہ چاہیے کہ وہ لوگ فوراں پرائیڈ انڈیا پر کیسز کرنا شروع کر دیں اور پھر اپنے پیسے واپس مانگ لیں 2018 سے لگاتار کمپرینٹس دینے کے بعد اب ای ڈی جاک چکی ہے اور انفرسمنٹ ڈیریکٹ ریٹ کے ریٹس ہوئے ہیں پرائیڈ انڈیا پر میں آ رہا ہے کہ پرائیڈ انڈیا کا ایک اور ونچر چاد نگر میں پچپن اکر پر ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی رک گیا اس لیے کہ وہ بھی الیگل زمین ہے وہ کسی اور کی ہے اور بیچ کوئی اور رہا ہے خرید رہا ہے کوئی اور وہ بھی الیگل طریقے سے ہمارا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کسٹمرز جاگ جائیں اور آپ لوگ ایسے زمین نہ خریدیں جو کہ الیگل ہیں ایسی کوئی زمین نہ خریدیں جس پر اپروڈ لی آؤٹ نمبر نہ ہو بھی ونچرز والے ہیں آپ کو ایسا پاور پوائنٹ پرزنٹیشن دیں گے کہ آپ کو ہتے لی میں جنت بتائیں گے اور آپ کے ونچر میں یہ لوگ مالٹی پلیکسز بتائیں گے میٹرو بھی بتائیں گے ائرپورٹ بھی بتائیں گے ہر چیز بتائیں گے لیکن کسٹمرز آپ لوگ ہوشیار ہو جائیں اور ایسے ایڈز پر اور ایسے پروموس پر نہ جائیں صرف اور صرف آپ لوگ ایسے پلوٹس خریدیں جو اپروڈ ہوں نہ کہ الیگل ونچرز اب آپ خود دیکھئے پرائیڈ ایڈیا والوں کی یہ ویڈیو کس طرح آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے